چائنیز اور پاکستانی ماہرین نے حکومت کو 6447 میگا وارٹس کے ایسے پرانے پاور پرانٹس کی نشاندہ ہی کی ہے جنہیں اگر فوری طور پر بند کر دیا جائے تو نہ صرف حکومت مہنگی بڑیلی سے جان چھوا سکتی ہے بلکہ عوام کو بھی ریلیف دے سکتی ہے ہر اسے ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ اگلے دس سالوں میں کتنے ہزار میگا وارٹس مزید بجلی پاکستانی سسٹم میں شامل ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ جرمی کی ایک ایسی کمپنی جو کچھلے سے بجلی پیدا کرتی ہے اس نے چیف میسٹر پنجاب سے ملاقات کی ہے اور آفر دی ہے کہ وہ پنجاب میں پاکستان کا پہلا ویسٹو انرجی پارٹناڈ لگانا چاہتی ہے اس خبر کو پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میز بانک درہمان بجلی کے ہوش ربا بلو نے جہاں عوام کے ہوش اڑا رکھے ہیں وہیں پر اب حکومت کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے اس سلسلے میں ایک پاکستان کا بہت بڑا تھنگ ٹینک ہے اس میں ایک سیمینر ملکت کیا گیا اور اس میں چائنیز اور پاکستانی ایکسپرٹس نے ایک بہت بڑی بریفنگ تیار کی اور ایک اوورویو دیا پاکستان کی پاور سیکٹر کے اوپر اور بتایا گیا کہ ملک میں اس وقت چھ ہزار چار سو سنٹالیس میگا وارٹ کے ایسے پرانے پاور پلانٹس ہیں جو کہ ڈیزل پر فرنس آئل پر گیس پر چلتے ہیں لیکن ان سے بجلی کا پیدا ہونے والا یونٹ بہت مہنگا ہے یعنی ڈیزل سے چلنے والے پاور پلانٹ ایسے ہیں جن سے ایک یونٹ بجلی کا 35 روپے میں پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ فرنس آئل سے 28-30 روپے کی یونٹ پیدا ہوتا ہے تو اگر ان پرانے ان ایفیشنٹ اور لو اویلیبیلٹی والے پاور پلانٹس کو حکومت خرید لیں بے شک سکریپ کے باؤں خرید دیں اور ان کو مارکٹ میں ڈسمنٹر کر کے بیچ دیں تو ان پاور پلانٹس کی کیپیسٹی ہماری ٹوٹل پرڈکشن کیپیسٹی جو ہے اس کا 20 فیصد بنتی ہے تو ان پاور پلانٹس کے جانے سے 20 فیصد مہنگی بجلی سسٹم سے آؤٹ ہو جائے گی اور اس دوران ہم لوگ تھر کے کوئلے سے ہائیڈو پاور پر ٹائم لیتی لیکن رنیوبل ایلرگی جو ہے سولر اور ونڈ کے ذریعے سستے پاور پلانٹس کو سسٹم میں ایڈ کر کے جو بجلی کی باسکٹ پرائس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں باسکٹ پرائس کیا ہوتی ہے کہ حکومت جو ہائیڈل سورس سے سستی بجلی پیدا کر رہی ہے سولر سے ونڈ سے اسی طرح ڈیزل سے مہنگی بجلی اور فرنہ سوال سے مہنگی بجلی یا گیس سے مہنگی بجلی پیدا کر رہی ہے ان تمام سورسز سے پیدا ہونے والے بجلی کی یونٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے تمام لاغت جو ان تمام سورسز پر آجتی ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک سینٹر مین ویلی نکاری جاتی ہے اس کو باسکٹ پرائس کا جاتا ہے تو اگر ہمارے پاس زیادہ سورسز سستی بجلی کی ہوں گے کم مہنگی بجلی کی ہوں گے تو ہمارا ایوریج یونٹ جو ہے بجلی کا سستہ ہوگا وہ مجھے اور آپ کو بھی سستہ ملے گا ورنہ ہم اسی طرح اس عذاب کو بھگت رہیں گے آپ دیکھ رہی ہے کہ حکومت اس دی جانے والی سجیشن کو اس حد تک مانتی ہے کیونکہ اس سیمینار میں حکومت کے انتیدہ عراقین بھی شامل تھے جس نے سینٹر مشاہد حسین سید بھی شامل ہے تو ہم امید کرتے ہیں اس پر عمل ہوگا اور ایک چیز پاکستان کے سامنے اور کھڑی ہوئی ہے کہ اگلے دس سالوں کے دوران ستاسی بجلی پیدا کرنے کے نئے پروریکس سسٹم میں آئیں گے جن سے تئیس ہزار میگا وارٹ اضافی بیٹی سسٹم میں شامل ہو جا رہی ہے تو ہمیں ہر حال میں ان پاول پرانٹس کو سسٹم سے نکالنا ہے ویسے ان چھے چھے چار سو سنتاریس میگا وارٹ کے پاول پرانٹس کی جو ایگریمنٹ ڈیٹ ہے جو ختم ہو رہی ہے وہ دوزار چھبیس ستائیس ہے یعنی ابھی بھی یہ پانچ چھے سال ہمارے سر پر نازل رہ سکتے ہیں مثال ہے ہبکو کا ایک پاول پرانٹ ہے جو بارہ سو بنوے میگا وارٹ کا ہے اور یہ سارا سال نہیں چلتا صرف ایک فیصد چلتا ہے اپنی کے پیسٹنگ مطابق لیکن اسے بند رہنے کا عکومت ہر سال تیس عرب روپیاں کرایا ادا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ دوہزار ستائیس تک کا ہے یعنی دوہزار ستائیس سے پہلے ہم ان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے تو ان کو لے سکتے ہیں ویسے زبردستین سے کوئی کام بان نہیں کروا سکتے ہیں ورنہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کر ہمارے خلاف کیس کرتے ہیں باقی پاور پرانٹس کا بھی حال یہی ہے اب ان میں سے آدھے پاور پرانٹس جو ہیں وہ حکومتی ہیں جن کو جین کوز کہتے ہیں بکیا جو آدھے ہیں وہ آئی پی پیز ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر چلا رہے ہیں تو ان تمام کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے فالی طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ اگلی گرمیوں میں عوام کے اوپر وہ عذاب ناظر نہ ہو جو ان گرمیوں میں ہم سب نے بھکتا ہے آئیے چلتے ہیں دوسری عام خبر ہمیشہ سنتے تو آئے کچھرے سے دنیا بھر میں بجلی بنائی جا رہی ہے پاکستان میں جتنا کچھرہ روزانہ پیدا ہوتا ہے اس سے تین سے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی بنائی جا سکتے ہیں ایک تو یہ بجلی نسبتاً سستی ہوگی کہ پھر جو کوڑا کرکٹ ہماری سڑکوں پر ہمارے ندی نالوں میں یا ہمارے اوپن سپیسز میں پڑا رہتا ہے وہ بھی ٹکانے لگ جائے گا ہوتا کیا ہے کہ جو کوڑا ایک کٹھا کیا جاتا ہے اس کو سگریگیٹ کر لیا جاتا ہے اس میں سے جو ایسا کوڑا جو جلنے کے قابل ہے مثلاً کاغذ ہے گتہ ہے اس طرح کے چیزیں ان کو علیدہ کر کے اس بھٹی میں بھیجا جاتا ہے جہاں اس کو جلا کر پھر بیڑی بیدا کی جاتی ہے اسے کے ساتھ ساتھ اس میں سے ایسا کوڑا بھی نکالا جاتا ہے جیسے پلاسٹک کے اشیاں ہیں لوہے کے اشیاں ہیں ان کو ریسیکل کر کے مزید دیگر انڈسٹریز کو چلا جاتا ہے اب اس جنرنی کی کمپنی نے ٹیف مینسٹر پنجاب کے ساتھ ملقات کی ہے اور ان کی ایکسپرٹیز بھی ویسٹ ٹو انرجی کے پاورپناٹس لگانے کی چلانے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو پنجاب ہیں اس میں اربوں روپیہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پانچ ہزار نوکریاں پیدا ہوں گے یعنی سب سے پہلے ویسٹ کولیکٹ کیا جائے گا پھر اس پلانٹ میں لاکر ویسٹ کو سیگریکیٹ کیا جائے گا پھر بجلی پیدا کی جائے گی اور پھر دیگر چیزیں سے پلاسٹک ہے لوہا ہے جو جلانا اچھا نہیں ہے لوہا تو جلتا نہیں ہے لیکن پلاسٹک ہے وہ انوارمنٹ کے مقصان دیں ہی ہیں دنیا میں مثلا ہمارے ہاں جو ریپرز ہیں پلاسٹک کی باٹلز ہیں ان کو ریسیکل کر کے دنیا بھر میں بیٹنے کے لیے گارڈن بینٹریز بنایا جاتے ہیں سٹولز بنایا جاتے ہیں ٹائلز بنایا جا رہی ہیں چھتوں پر لگانے والی سڑکوں پر چلنے والی فوٹ پاتھ بنایا جا رہی ہیں تو ان تمام چیزوں سے بھی جاپس کریئٹ ہوتی ہیں تو یہ کمپنی اب آئی تو ہے چیف منسٹر نے کہا یہ فوری طور پر ان کے ساتھ معاہدے کی تمام چھکیں ڈسکس کریں اور معاہدہ کریں یہ پرولیکٹ ہم گذشتہ بیس سالوں سے کبھی پنجاب میں کبھی کیپی میں کبھی سندھ میں سنتے آئے ہیں لیکن کوئی حکومت بھی پاکستان کا پہلا ویسٹ و نرجی پاورٹ پرنڈ لگا کر چلانے میں کامیاب نہیں ہوئی امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ کچھ نیا ہوگا اس کے ساتھ آپ مطابقے چلیں کہ پاکستان میں جو فصلوں کا فضلہ ہے اس سے بڑی تعداد میں نہ صرف بیڈی بنائی جا سکتی ہے بلکہ گیس بھی بنائی جا سکتی ہے تو ایسٹی میٹس ہی ہیں کہ جتنا ہم فضلہ جیسے کپاس ہے اس کے علاوہ گندم ہے چاول ہے ان کے جو سٹے ہوتے ہیں ان کے جو ریز ڈیولز ہیں ان سے ہم بیس ہزار میگا وارٹ بیڈی پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بارہ ہزار چھے سو پندرہ میلین کیو بیک میٹر گیس بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ہم کتنی بیڈی پیدا کر رہے ہیں زیرو اور ان سے گیس کتنی پیدا کر رہے ہیں زیرو تو قصور کس کا ہے اور ہمارے وہ ناظرین جو ہر وقت تنقیدی ذہن سے ہمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی جواب ہے کہ ہمارا یہ پلیٹفارم یہ بتانے کے لیے ہے آپسنز دینے کے لیے کہ ہمارے پاس کون کون سے رسورسز ہیں جو ہم نہیں یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اچھی ڈیویلمنٹز ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو جانبوں کا فضلہ ہے وہ تو ہم گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں کہ تین کروڑ گھرانوں کو گیس پاکستان میں موجود بڑے جانبوں کے فضلے سے مہیت کی جا سکتی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ دہات میں عام سوئی گیس کو بند کیا جانا چاہیے ہمارے دہاتیوں کو جو بائیو گیس پلانٹ ہے وہ لگانے کے لیے اپنے جانبوں کے فضلے سے اپنی گیس پیدا کریں جس سے ہماری دہاتی خواتین کے صحت بہتر ہو ان کا لائف ٹیل امپروف کریں پھر اس فضلے کو فرڈرائزر کے طور پر استعمال کر کے جب کراپس کی پروڈکشن بڑھے گی تو پاکستان کی جی ڈی پی آٹومیٹکلی گرو کرے گی آج کیلئے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے اپیسوٹ پسند آئی ہوگی اپنی تمام سجیشنز سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں اللہ نگے پا موسیقی